بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں محرم محرم کی پہلی رات ہے آج اور آج آپ نے کیا کرنا ہے کون سا عمل ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے ہمارے لئے بہت زیادہ مقدس ہے مہینہ خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اور جتنے بھی اہم واقعات ہوئے اسلامی تاریخ میں وہ سارے جو تھے ان کا تعلق جو ہے وہ محرم الحرام میں صحیح ہے اس پہلی رات میں وہ کون سا عمل کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں چالیس سال کی رات کی عبادت کا سواب ملے چالیس سال کی عبادت کا سواب ملے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد چالیس سال نہیں ہے صرف بلکہ چالیس ہزار سال کی عبادت کا سواب ہمیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد چار نفل پڑھنے ہیں چار نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ کل ہوا اللہ ہوا حد سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے یہ والی صورت دلاوت کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ تالہ چالیس ہزار سال کی عبادت کا سواب بتا فرمائیں گے یہ محرم الحرام کی پہلی رات کا عمل ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں رشتہ داروں کو بھی بتائیں صدقہ جاریہ کے طور پر تاکہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ اللہ کی اس عبادت کا سواب حاصل کر سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں یہ نفل ضرور پڑھیں چار نفل ہیں پڑھنے اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ چار نفلوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد تین بار کل ہوا اللہ ہوا حد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کے بعد سلام پھیلیں واخر دوانان الحمدللہ رب العالمین